بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ معاملوں خیروفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام کچھے کا ڈاکو شہد لند ہلاک ہو گیا ہے اب معاملہ کیا بنائے کیا پولیس نے ہلاک کیا ہے یا اس کے ساتھی ڈاکو نے ہلاک کیا ہے یہ دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں اصل میں حقیقت کیا ہے اور شہد لند کو کیوں مارا گیا ہے مکمل ٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ تقریباً کوئی دو سے اڑائی ماہ پہلے تقریباً بیس کے قریب پولیس والوں کو شہید کیا گیا کچھے کے ڈاکے میں اس کے بعد تقریباً کوئی تیس سے چالیس ایسے پولیس والے تھے جن کے سار کی قیمت ایک کرون روپے لگائی گئی جس میں شہد لند کا نام بھی شامل تھا اس کے بعد شہد لند سامنے آتا ہے اور کہتا ہے بلکہ اس نے وزیر داخلہ کو بقیادہ طور پر کارل ملائی اور اس کارل کی ریکارڈنگ بھی کی وہ کارل ہمارے سامنے بھی آئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی اکال پھیلی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے سار کی قیمت آپ نے لگائی ہے جبکہ میں تو ان تمام کارلائیوں میں شامل ہی نہیں ہوں آپ جو میرے اوپر قتل کے مقدمات اور سارا کچھ یہ کر رہے ہیں میں ان میں شامل نہیں ہوں اس کے بعد وہ شہد لند ایک یوٹیوب چینل بھی بناتا ہے جس پہ مختلف معاملات ہمارے سامنے رکھتا ہے شہد لند کہتا ہے کہ میرے خاندان کے چند لوگوں کو وڈیروں نے جو ہے وہ مارا اور اس کے بعد میں یہ مقدمہ پولیس کے پاس لے گیا پولیس نے ان پر کوئی کاروائی نہیں کی میں میوس ہو کر یہ جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے پہ مجبور ہوا اور یہ ہماری خاندانی لڑائیاں ہیں اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو بسیکلی یہ کچھے کا جو علاقہ کہا جاتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا چھوٹو گینگ کا تذکرہ آپ نے بہت مشہور سنا ہوگا جب دوزر تیرہ میں تقریباً جو ہے پاک فوج نے وہاں پہ بقیدت طور پر اپریشن کیا تھا جس میں غلام رسول جو کہ کچھے کے ڈاکوں کا سربراہ تھا اس وقت وہاں پہ مارا بھی گیا تھا اور یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات مسلسل چلتے آ رہے ہیں کچھے کے ڈاکوں بسیکلی ایریا یہ جو پڑتا ہے یہ رحیم جار خان اور راجنپور والی سائٹ پہ پڑتا ہے جہاں پہ پانچ دریا کے ملتے ہیں دریا سندھ کا بہت بڑا ایریا اور وہاں پہ درمیان بسیکلی دریا کے درمیان میں زمین جو ہے وہ خوشک ہے وہاں پہ بہت زیادہ جھنڈ ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ دراخت اور وہاں پہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ ڈاکو اپنا جو وہ ٹھکانہ بناتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہیں پھر معاملہ یہ ہے کہ جو ہی پولیس والے دریا کے ذریعے ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دریا میں ہی انہیں مار دیتے ہیں اس کے بعد چند دن پہلے ہمارے سامنے یہ بھی خبر آئی تھی کہ پولیس نے بقیادہ طور پہ جو ہینڈ گریڈ ہیں وہ پھیک کے اور وہاں پہ کچھے کے ڈاکو چند ہلاک ہو گئے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی ایک بار اپریشن کیا گیا تھا لیکن پھر سے کچھے کے ڈاکو اتنی کیا طاقت وارہ ہیں کہ وہاں پہ آ جاتے ہیں اب بیسیکلی دیکھنا یہ ہے جو دو طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں ایک تو وہاں کے جو ڈی پیو دوست محمد ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید لونڈ ہمیں مطلوب تھے کیونکہ وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک تو پولیس کو دھمکا رہے تھے دوسرا جو ہے وہ ان پر مختلف ڈکیتیاں قتل اور اس طرح کے مقدمات درج تھے جس کی وجہ سے ان کا پولیس سے مقابلہ ہوا ہے اور وہاں پہ مارے گئے ہیں اور کچھ مختلف ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی نے انہیں قتل کیا ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے یہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اکثر معاملات میں یہ شاید لونڈ وہ شخص ہے جو کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہاں تک کہ اقرار الحسن کو بھی انٹرویو دے چکا ہے اور یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے خاندانی معاملات ہیں اور پھر پولیس یا کوئی بڑے جو شخصیات ہیں وہ ہماری مدد نہیں کرتے ہیں وہ معاملات کو سیٹل کرنے میں اگر ہمارے فیملیز کے درمیان یہ معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو ہم کیوں مطلب ان لڑائیوں کی طرف جائے اور واضح سی بات ہے کون ایسا شخص ہوگا جو کہ بسیکلی یہ حالات سے مجبور ہو کے لوگ ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے ان کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہیے اس طرح سے دیکھیں آپ کچھے کا ڈاکو جو نکا گینگ چھوٹو گینگ تھا تو اس کو آپ نے مار دیا پیچھے سے پنیری آئی اور آپ وہی معاملات تو ان کو بسیکلی ایڈوکیٹ کرنا ہوگا ان کے جو معاملات ہیں ان کو سلجانا ہوگا بازی بات اس کے بعد ہی معاملات جب سلجیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس طرح سے جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر پائیں گے ہوتا یہ ہے کہ جب پاک فوج یا پولیس اپریشن کرتی ہے تو اس کے بعد وہ مزید زد پکڑتے ہیں اور پھر اسلحہ بھی شاید ان نے اور باقی مختلف ڈاکو نے یہاں تک کہا کہ ہمیں اسلحہ پولیس فرام کرتی ہے بسیکلی یہاں پہ جتنے بھی جان لینے والے لوگ ہیں کچھے کے ڈاکو آپ نے مختلف لوگوں کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی لوگ آتے ہیں جن کو یہ کچھے کے ڈاکو اٹھا کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی مختلف ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ جی ہماری جان لے لیں گے ہمیں جو ہے وہ گھر والوں کو درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے پیسے بھیجیں ان کو تاکہ ہماری جان یہاں سے چھوٹے تو ایسے معاملات اور وہ سارے بسیکلی کیا ہے انہوں نے اپنا سرکت اپنے ہتھیار اپنا معاملات کو چلانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں پھر ان سے توان لیتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر یہ جو چھوٹو گینگ اور اس کے بعد یہ کچھے کے ڈاکو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلج نہیں رہے جہاں تک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پولیس کو ان معاملات کو سلجانا چاہیے اور یہ جو شہر لونڈ ہے اس کے دوست بھی کافی اچھے دوست تھے بٹ مختلف جو ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں چونکہ اس کے سر کی قیمت ایک کروڑ پہ تھی تو ان کی دوستوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور آپ کو پتہ ہے جب ایک شخص سوشل میڈیا پہ اتنا ویرل ہو اور پھر اتنا نام بنا گیا ہو تو ساتھی بھی بہت زیادہ چیڑ کرتے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ پنجاب کا یہ واقعہ سامنے آیا تھا جہاں پہ دوست نے دوسرے دوست کی جان لے لی تھی وہ بھی اسی حسد کی بنیاد پہ اور اس طرح کے معاملات تو اب بھی جو ہمارے مختلف ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس کے دوست نے کسی نے شہد لند کی جان لے لیا اور دوسری طرف سے ڈی پی او دوست محمد جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پولیس مقابلے میں فیرنگ سے جو ہے وہ شہد لند ہلاک ہو گئے ہیں